دوستو یوں تو بولی وڈ نے بیتے سو سالوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اپینیتری دیکھی پر اسی کے درشک میں نظر آنے والی اپینیتریوں میں سے ایک ہے جنہوں نے صرف خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ اپنی اور دوسری خاصیتوں سے بھی درشکوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنائی فلمیں ان اپینیتریوں نے اپنا جلوہ اس طرح بکھیرا کہ آج بھی درشک انہیں فلموں میں دیکھ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ فلموں میں نظر آنے والی اپینیتریوں کے حالت آج کیسی ہو چکی ہے کہ آپ شاید انہیں پہلی نظر میں پہچان بھی نہیں پائیں گے تو اس لئے آج کی ہماری سیچوں میں ہم آپ کو انہی اتاکاروں سے روک روک کرائیں گے تو دیرنا کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایک اپینیتری کے بارے میں نمبر ایک ویجنتی مالا اس لیس میں سب سے پہلا نام شامل ہے اپینیتری ویجنتی مالا کا جو کی سنگم مدھو مطی اور سورج جیسی فلموں سے بولی وڈ کے سب سے یادگار اپینیتری میں اپنا نام شمار کراتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ فلم میں اپنی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہوری اتاکار آج اپنی چراثی سال کے عمر کو پار کر چکی ہے جس کے چلتے آج ان کے گورے گوریاں چمکتے ہوئے گالوں پر جھوریاں پڑ چکی ہے اس لیے ان کا چہرہ ابھی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگتا اس کے علاوہ انہوں نے آج اپنے سٹائل کو کافی زیادہ بتل لیا ہے جنہاں فلموں میں اپنے لمبے لمبے بالوں میں نظر آنے والی اپینیتری آج اپنے بالوں کو کافی زیادہ چھوٹا کرا چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ چینائی میں رہتے ہوئے ایک خوشحال سندگی بتا رہی ہے نمبر دو راکھی گلزار اسی کے درشک میں جب بھی بولیورڈ کی خوبصورت ادھا کارہوں کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں ابھی اپنیتری راکھی گلزار کا نام سب سے پہلے آتا ہے جو کی اپنی بےمثال خوبصورتی ترشکوں کو دیوانہ بنا لیتی تھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ خوبصورت ابھی اپنیتری آج 73 سال کی ہو گئی ہے اور کافی بڑی بھی نظر آتی ہے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بالوں کو کٹوا لیا ہے جہاں پہلے انہیں کافی گلیمرس انداز میں دیکھا جاتا تھا تو وہی اب یہ زیادہ ترساری وارے لکھ میں نظر آتی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے سالوں میں انہوں نے آج اپنے کریئر کو پوری طرح سے ورام دے دیا نمبر تین جویا بچن اس لسٹ میں اپنام ابھی اپنیتری جویا بچن کا بھی شمار ہے جنہوں نے سلسلہ جنجیر اور باورچی جیسے فلمیں کر کے درشکوں سے خوب تاریفیں حاصل کی لیکنے کر بات کریں سبینیتری کے آج کے بارے میں تو جیوہ پردہ آج اپنی 73 سال کی عمر کو پورا کر چکی ہے جن کے اس عمر کا اثر ان کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے آج بڑھتے عمر کے چلتے ان کے چہرے پر کافی زیادہ جھونیاں آ چکی ہے اور ان کا خوبصورہ سا نظر آنے والا چہرہ کافی زیادہ تھل چکا ہے وہی بات کریں ان کے نیجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے آمتہ بچن سے شوادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا اور آج انہیں کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہوئے ایک خوشہ آل سندھ کے بتا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کو بیرام دے دیا ہے نمبر چار رینا روئے اب بات کی جا رہی ہے اس سے کہ دشک میں اپنی عداوں سے دشکوں کو دیوانہ بنانے والی ابھی نیتریوں کی تو اس میں بھلا رینا روئے کیسے پیچھے رہ سکتی ہے چلیے بات کرتے ہیں اسی خوبصورت ابھی نیتری کے آج کے بارے میں جو ورطمان میں چو سٹھ سال کے عمر کو پورا کر چکی ہیں جس کے چلتے آج ان کی نور سے خوبصورتی اب ڈھل چکی ہے اور آج یہ پہلے کے مطابق کافی موٹی لگتی ہے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کرکٹ اور محسین خان کے ساتھ شوادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا پر ان کا رشتہ زیادہ چلنا سکت اور اس لیے آج یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ممبئی میں رہے کر کافی خوشہ آل سندھ کے بتا رہی ہیں نمبر پانچ جایا پردہ اس لیس میں آخری نام شامل ہے جو اپردہ کا اور بات کریں ان کے آج کے بارے میں تو بولیوڈ جگرد کی سب سے خوبصورت ابھی نیتریوں میں سے ایک مانے جانے والی ابھی نیتری آج اپنے 69 سال کو پورا کر چکی ہے دکار آج کافی بڑی نظر آنے لگی ہے آج ان کے چمکتے اور ملائم گالوں پر کافی زیادہ جھوریاں آ چکی ہیں جہاں پہلے یہ کافی سٹائلش کپڑے پہنتی تھی تو وہیں آج یہ ساڑی والے کپڑے میں نظر آتی ہے بات کریں کہ نیجے زندگی کے بارے میں تو 19 سالوں پہلے شرکان نہاٹا سے شوادی کی تھی اور آج انہی کے ساتھ ہیتراباد میں رہتے ہوئے کافی خوشحال زندگی بتا رہی ہے دوستو ان میں سے کس اپنی نیتری کے بتلے ہوئے روپ سے روگر ہو کر آپ کو سب سے دہرانی ہوئی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی ویڈرس سے جڑی ایسی اور تھماکہ دار خبروں کو جاندے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں